ہلو نمسکار اداب سلام سسری اکال کیم چھوکا سیکائے کے روحالے کے ناچھی یہاں سب کئی سنوانی ہاؤر یو کیسے ہیں آپ لوگ کیمو ناچو منکم خمہگنی حکم کیمتی اچھانتی کی خبور نمستو بھینگ دیوی اور سجنو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے سوست ہوں گے درست ہوں گے اور آپ کا سمیہ بہت مجھے میں بیٹھ رہا ہوگا میں کرکراسی کے بارے میں چرچہ کرنے جا رہا ہوں کہ کرکراسی والوں کا سمیہ پندرہ نومبر سے لے کر کے پندرہ دسمبر تک کا کیسا رہنے والا ہے کس معاملے میں بڑھیاں اور کس معاملے میں خراب رہے گا اسی بیسائپر میں آج ہماری چرچہ آپ کے ساتھ ہونے جا رہی ہے دیوی اور سجنو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کنڈلی بنی ہوئی ہے یہ کرکراسی والوں کی گوچر کنڈلی ہے گوچر کنڈلی اور لگن کنڈلی دونوں الگ الگ ہوتے ہیں گوچر کنڈلی کا عرض یہ ہے کہ ابھی جو تاتکالی گرہ آکاس منڈل میں گھوم رہے ہیں اس کے حساب سے گرہوں کی استھاپنا کر کے آپ کو اس کا فلا دیس بتانا یہی گوچر کنڈلی ہے دیوی اور سجنو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہاں پر میں چار لکھا ہوا ہے ارثات چار نمبر کی راسی کونسی ہے تو چار نمبر کی راسی ہے کرک ارثات یہ کرک راسی کی کنڈلی ہوئی اچھا ایک چیز اور ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے کہ آپ یہ کیسے جانیں گے کہ آپ کی راسی کرک ہے یا نہیں جیسے کہ دیکھ لیں کہ یہ ایک کنڈلی بنی ہوئی ہے مان لیجے ایک جامپل کے لیے کہ اس کنڈلی میں جہاں بھی چار لکھا ہوا ہے اور اس جگہ پر میں اگر چندر لکھا ہوا ہے مان لو کہ یہی پر میں کنڈلی کے پرثم بھاو میں ہی چار لکھا ہوا ہے اور یہی پر چندر لکھا ہوا ہے تو آپ کی راسی جو ہے سو کرک ہوئی لیکن یہاں پر میں نہیں لکھا ہوا ہے ایک منٹ کے لیے چندر ما چار جو ہے سو کنڈلی بنی ہوئی ہے اور چندر ما مان لو کہ یہاں پر میں لکھا ہوا ہے کنڈلی کے چطورت بھاو میں اور یہاں پر ساتھ لکھا ہوا ہے تو آپ کی راسی کرک نہیں ہوئی پھر آپ کی راسی ہو گئی تلا راسی ہو گئی آپ کی اس لیے دیوی اور سجنو سب سے پہلے راسی کو پہچاننے کا سب سے اچھا اور بڑھیاں طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی کنڈلی میں چندرمہ لکھا ہوا ہے وہ جتنے نمبر میں لکھا ہوا ہے آپ کی راسی وہ ہوئی اگر آپ کے کنڈلی میں یہاں پر میں لکھا ہوا ہے اور یہاں پر میں ایک ہے تو آپ کی راسی میس ہو گئی اگر چندرمہ یہاں پر میں دو میں لکھا ہے تو آپ کی راسی برسام ہو گئی اگر چندرمہ تین میں لکھا ہے تو آپ کی راسی میتھون ہو گئی چندرمہ چار میں لکھا ہے تو آپ کی راسی اسی پرکار سے جہاں پر میں لکھا ہوگا میس سے لے کر کے مین تک ایک سے لے کے بارہ تک جو نمبر ہے اس میں جہاں پر میں لکھا ہوا ہوگا آپ کی راسی وہ ہو جائے گی ایک تو طریقہ یہ ہوا اس ویڈیو کو وہ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں جس کی جنم راسی کرک ہے اور وہ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں جس کا جنم لگن کرک ہے جنم لگن کرک ہے کینے آپ کیسے جانیں گے تو جیسے یہاں پر میں چار لکھا ہوا ہے کنڈلی کے پرثم بھاؤ میں ایسے ہی آپ کی کنڈلی جو ہوگ اس کے پرخم بھاو میں یہاں پر میں ایسی ہی کنڈلی بنی ہوگی اور وہاں پر میں چار لکھا ہوا ہوگا تو آپ کی جو راسی ہے وہ کرک ہو گئی آپ کا جو لگن ہے وہ کرک ہو گیا دیوی اور سجنوں یہ دو طریقہ آپ کو میں نے بتایا اگر آپ کے پاس میں ان دونوں طریقہ میں سے کوئی بھی طریقہ نہیں ہے تو تیسرا طریقہ یہ ہے کیونکہ یہ دونوں طریقہ وہی ویکتی اپلیکیبل کر سکتا ہے جس کے پاس میں جنم کنڈلی ہو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے نام کا پہلا اکشن آپ کے نام کا پہلا اکشن کیا ہے اگر آپ کے نام کا پہلا اکشن ہے ہو ہی ہو ہے ہو ڈا ڈی ڈو ڈے اس میں سے کسی بھی اکشن سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کی راسی جو ہے وہ کرک ہوتی ہے دیوی اور سجنوں جیسے کی ہو سے کسی کا نام ہے ہنس راج تو اس کی راسی کرک ہوئی جیسے کی ہی سے کسی کا نام ہے ہینہ تو اس کی راسی کرک ہوئی جیسے کی ہو سے کسی کا نام ہے حسین تو اس کی راسی کرک ہوئی جیسے کی ہے سے کسی کا نام ہے ہیما مالین تو اس کی راسی ہو گئی کرک جیسے کی ہو سے کسی کا نام ہے ہورا تو اس کی راسی کرک ہو گئی جیسے کی دو سے کسی کا نام ہے ڈمڈم تو اس کی راسی جو ہے سو کرک ہو گئی جیسے کی دی سے کسی کا نام ہے ڈیمڈیم تو اس کی راسی کرک ہو گئی جیسے کی دو سے کسی کا نام ہے ڈونگر اس کی راسی کرک ہو گئی جیسے کی دے سے کسی کا نام ہے ڈیرا اس کی راسی کرک ہو گئی تو ان سب میں سے کسی بھی اکچھر سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے دیوی اور سجنوں تو ہی آپ کی راسی جو ہے سو کرک ہوئی اب مہرسی کہہ رہے ہیں کہ ابھی سورج دیو جو ہے ماسک راسی فل کا یہ شدھانت ہے دیوی اور سجنوں کہ وہ تیار کیا جاتا ہے سوری کے گوچر کے آدھار پر میں تو اب مہرسی کہہ رہے ہیں کہ سوری جو ہے سو دھنو راسی میں پندرہ نومبر سے پندرہ دسمبر تک رہیں گے تو اس کنڈلی میں اب دھنو راسی کہاں ہے اس کو دیکھئے تو دیکھئے یہاں پر ہے چار پانچ چھ سات آٹھ نو نومبر کو دھنو راسی کہا گیا ہے تو نومبر جہاں پر میں لکھا ہوا ہے وہاں پر میں سورج لکھیں گے یہ سورج ہو گیا یہ راسی ہو گئی دھنو آپ کی اور دھنو راسی میں سورج بیٹھے ہو ہیں تو چھٹے بھاو میں بیٹھ گئے تو چھٹے بھاو میں سورج کے بیٹھنے کے کارن آپ کو کیا فل ملے گا تو مہرسی کہہ رہے ہیں دیوی اور شجنوں کہ آپ کو فل کیا ملے گا تو مہرسی کہہ رہے ہیں کہ کیوں کی کرکراسی والوں کے لیے کندلی کے چھٹے بھاو میں سوری دیو بیٹھے ہیں اسی لیے آپ کے کارے کے شدھی کا یوگ بن گیا آپ کے لیے یہاں پر میں مہرسی جو ہے رسی جو ہے سو کارے شدھی کا بسیس یوگ انہوں نے بنا دیا آپ کا کام جو ہے سو سفل ہو جائے گا کام آپ کا سفل ہو جائے گا آپ جس کاری کو کرنا چاہ رہے تو وہ کارے بڑے ہی آسانی سے اس سمیہ میں جو ہے شد ہو جائے گا آپ کو زیادہ پریشانی کی عوشتہ نہیں ہوگی اور مہرسی کا کہنا ہے کیونکہ یہاں پر میں چرج دے بیٹھے ہیں تو آپ کو سکھ پرابتی کا بھی بسیس یوگ بن رہا ہے اس سمیہ میں آپ کو سکھ کی پرابتی ہوگی اس سمیہ میں آپ کے کاری کی بھی شدھی ہوگی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کارج بھی سفل ہوگا اور آپ کو سکھ کے پرابتی کا بھی بسیس یوگ بنے گا اور کیا کہہ رہے ہیں مہرسی تو مہرسی کہہ رہے ہیں کہ اس سمیہ میں آپ کو ان اور بستر کا بھی لاب ہوگا کیونکہ سوری دیو کنڈلی کے چھٹے باو میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر میں اس لئے سوری دیو کے یہاں بیٹھنے کارن کر رہے ہیں کہ آپ کو ان اور بستر ان کی بھی پرابتی ہوگی اور بستر کی بھی پرابتی ہوگی یعنی کی بڑھیاں بھوجن بھی یہاں پر میں آپ کو کرنے کو ملے گا کرکراسی والے اور کپرا بھی من پسند پہننے کو بھی لے گا آپ بڑھیاں من پسند کپرا بھی جو ہے نشچت طور پر میں پہنیں گے اور آپ جو ہی پہنیں گے آپ کو اسی میں خوشی ملے گی وہ ہی آپ کو اچھا لگے گا مہارزی کا آگے کہنا آئے گی اتنا پر میں ہی سنتوش نہیں کرنا ہے تو اور کیا تو کہہ رہے ہیں کہ دوسمن آپ کو یہاں پر میں اگر دفاع دے رہی ہو تو جو آپ کا سترو ہے جو آپ کا سترو ہے اس کا بھی نانس ہو جائے گا اس کو بھی کاٹ دیں گے سترو کے نانس کا یوگ بن گیا سترو کا نانس ہوگا اس کا پراجے ہوگا اگر وہ آپ کے سامنے اس سمیہ میں آنے کا پریاس کرتا ہے آپ سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس سمیہ میں پھلی بھوت نہیں ہوگا وہ اس سمیہ میں جیت نہیں پائے گا وہ اس سمیہ میں اس کارج میں سفل نہیں ہو پائے گا اور اس سمیہ میں وہی کا حوصید ہوگی جو ہم سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا یعنی کہ وہ دھست ہو جائے گا اس کا نانس ہو جائے گا اور وہ پراجے کو حاصل ہوگا دیوی اور سچنو تو تیسرا پوائنٹ مہارسی کا کیا ہوا کہ سکترو بھی اس سمیہ میں جو ہے آپ کے سامنے میں اور شفل ہو جائیں گے اور کیا تو یہ چھٹا بھاو آپ جانتے ہیں کہ یہ چھٹا بھاو روگ کا ہوتا ہے کس چیز کا ہوتا ہے روگ کا بیماری کا تو اس سمیہ میں آپ کو اگر کسی پرکار کی کوئی بیماری ہے کسی بیماری سے آپ پریسان ہے تو اس بیماری سے بھی آپ کو راحت ملے گی اس سے بھی اس سمیہ میں جو ہے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا راحت محسوس کریں گے تھوڑا سا سوست محسوس کریں گے آپ کو ایسا لے گا کہ ہلتھ باج تو ایسو تھی ٹھیک ہے لیکن اس سمیہ میں پندرہ ناؤنبر سے پندرہ دسمبر اس میں بھی کچھ راحت محسوس ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اب میں تھوڑا سا ٹھیک ہوں ایسا آپ کو لگنی لگے گا دیوی اور سجنو تو یہ تو ہو گئی چوتھا پوائنٹ کی روگ سے بھی آپ کو راحت ملے گا اور کہہ رہے ہیں کہ راجہ دھیکاری آپ کے جو سرکار کے جو آدمی ہیں راجہ دھیکاری جو ہیں راجہ دھیکاری راجہ کے جو آدمی ہیں راجہ کے جو آفیسر ہیں وہ آپ کو اس سمیہ میں لاف دیں گے راجہ کا جو آدمی ہے سرکار کا جو آدمی ہے راجہ دھیکاری جو ہے وہ بھی آپ کو گورنمنٹ آفیسر جو ہے وہ بھی آپ کو لاف دے گا وہاں سے بھی اگر آپ کچھ لاف لینا چاہ رہے ہیں تو وہاں سے بھی لاب ملے گا وہاں سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا ایسا یوگ مہرسی کہہ رہے ہیں کیوں بندہ کیوں کہ سرج یہاں پر میں چھٹے بھاو میں گوچر میں آئے ہیں اس لیے ایسا یوگ بندہ اور کیا کہہ رہے ہیں تو اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں میں گھورانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے خود کے پرطاپ میں آپ کے تیج میں جو ہے اس سمیہ میں بردھی کا یوگ ہے آپ کا پرطاپ اس سمیہ میں اپنے آپ بڑھتا چلا جائے گا لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہ ویکٹی بھی کچھ ہے یہ بھی اپنے جیبن میں کچھ حاصل کر رہا ہے اس کا بھی کچھ استیتو ہے ایسا لوگوں کو سوچنا ہوگا آپ کے بارے میں چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا دوسمن لیکن اس کو اتنا سوچنے پر میں اس ایک مہینے میں پندرہ نومبر سے پندرہ دسمبر کے بیچ میں بیوست ہونا پڑے گا اور مہرسی کہہ رہے ہیں کہ اس سمیہ میں جو ہے سو سوک موہ مل روپ سے ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اگر کسی بات سے دکھی ہے تو سوک میں چلے جاتے ہیں اور اگر کسی سے بہت پریم ہے کسی سے بہت لگاو ہے تو موہ میں چلے جاتے ہیں ارثات سوک اور موہ ہمیں گرشت کر لیتا ہے ہم لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے تو مہرسی کا کہنا ہے کہ سوک اور موہ سے بھی اس سمیہ میں آپ کو کیا ہوگا سوک اور موہ سے بھی اس سمیہ میں آپ کو مکتی ملے گی اس بھاو کا بھی نانس ہوگا اور اس سے بھی باہر نکلیں گے موہ بھنگ ہوگا اور جو کارج آپ کو کرنا چاہیے اس کاری کو کرنے کے لیے اس سمیہ میں آپ پریڈیت ہو جائیں گے ارثات آپ بڑھیاں کام کر پائیں گے اور مہرسی کیا مہرسی کہہ رہے ہیں دیوی اور سجنوں کی اس سمیہ میں آپ کا من جو ہے من ارثات آپ کا چت اندر جو انتر آتما ہے وہ بھی اپنے آپ میں سوست محسوس کرے گا اور شریر بھی سوست رہے گا من اگر چنگا ہے من اگر سوست ہے تو پھر دنیا میں کچھ اسمبھب نہیں ہے لیکن یہی من اگر دکھی ہے یہی من اگر پریشان ہے تو پھر آپ چاہ کر کے بھی آپ کے سارا سکھ دھن دولت بیبھب سب بیکار ہے کچھ نہیں کر پائیں گے آپ دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں میں کہ یہ جو چھٹا بھاو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو چھٹا بھاو جہاں پر میں نو لکھا ہوا ہے یہ بھاو اور کس چیز کا ہوتا ہے تو آپ کی جانکاری کے لیے سن لو آپ دیکھ لو کہ یہی چھٹا بھاو آپ کے چنتا کا بھی ہوتا ہے جو آپ چنتا کہتے رہتے ہو نا کہتے ہیں نا کہ چنتا سے چترائی گھٹے دکھ سے گھٹے شریر چنتا چتا سمان کہتے ہیں نا کہ جو بیکتی چنتا کرنے لگتا ہے اس کی چترائی گھڑ جاتی ہے اس کی بدھی گھڑ جاتی ہے وہ اتنا زیادہ سارپلی سوچ نہیں پاتا وہ اتنا تیجی سے آگے بکاس نہیں کر پاتا اور دوسری سبد میں مہارسی نے کہا کہ چنتا چتا سمان چتا کا کیا عرض ہوتا ہے چتا کا عرض ہوتا ہے لاز چنتا چتا سمان چتا کا عرض لاز یعنی کی آپ مردہ ہو جاتے ہو لاز ہو جاتے ہو آپ لاز ہو جاتے ہو مردہ ہو جاتے ہو آپ اس لیے آپ کو اس سے بھی بچنا ہے چتا سے بھی چتا بننے سے بھی بچنا ہے لاس بننے سے بھی بچنا ہے اور جو مر گیا جو مردہ ہو گیا پھر اس کا جیون کیا تو اس لیے مردہ بننے سے بچنا ہے لاس بننے سے بچنا ہے چنتا کو تیاغنا ہے اور آپ اس میں چنتا کا تیاغ بھی کریں گے یہی جو چھٹا بھاو ہے دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ چنتہ کے علاوہ یہ دسمن کا بھی گھر ہے تو دسمن بھی اس سمیہ میں اپنا کچھ نہیں بھی گار پائے گا یہی چھٹا بھاو جو ہے سو کرج کا بھی ہوتا ہے کس چیز کا ہوتا ہے کرج کا تو اگر آپ نے کسی سے کرج لے رکھا ہے کوئی آپ کا مہاجن ہے اتباہ کسی سے آپ نے لے رکھا ہے کوئی ویکتی ہے تو وہاں سے بھی اس سمیہ میں آپ کو راحت ملنے کے سمبھاونا ہے آپ اس سمیہ میں کچھ کرج کا بھی بھرپائی کریں گے آپ کرج بھی چکانے میں سکچم ہوں گے اس سمیہ میں آپ بڑیاں کر لیں گے یہی جو چھٹا بھاو ہے دیوی اور سجنوں آپ کے اپیاس کا بھی ہوتا ہے اپیاس آپ کے اوپر میں اگر کسی پرکار کا الیگیشن لگا ہوا ہے کسی پرکار کا کلنک لگا ہوا ہے اپیاس لگا ہوا ہے تو وہ بھی اس سمیہ میں دھولے گا اس سے بھی آپ کو راحت ملے گی اس داگ سے بھی اگر پربوک کرپا ہوئی تو اسی پندرہ نومبر سے پندرہ دسمبر کے بیچ میں آپ کو چھٹکارہ ملے گا دیوی اور سجنو یہی چھٹا بھاو جو ہے آپ کے پیٹ کا بھی ہوتا ہے ادھر کا کس چیز کا ادھر پیٹ اگر پیٹ سے سمبندھت کسی پرکار کی پریسانی ہے کسی بیماری سے آپ پریسان ہے تو اس سے بھی آپ کو یہی چھٹا بھاو راحت دلوائے گا یہاں پر میں سرج بیٹھے ہوئے ہیں اچھا یہاں سے سپتم درشتی جو ہے سرج کی دیکھ لو کہ پڑے گی بارہ میں بھاو پر میں کیسے تو ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات یہاں پر میں درشتی پر گئی سرج کی اس جگہ پر میں کنڈلی کے بارہ میں بھاو میں بارہ میں بھاو جو ہے دیوی اور سجنو ہوتا ہے آپ کو میں بتا دوں کی کرج کا ہوتا ہے بارہ میں بھاو کرج کا ہوتا ہے اگر آپ کسی پرکار کے کرج میں دبے ہوئے ہیں بارہ میں بھاو آپ کے خرچ کا ہوتا ہے بے کا ہوتا ہے بارہ میں بھاو آپ کے ہسپیٹل کے خرچہ کا ہوتا ہے ہسپیٹل کے خرچہ کا ہوتا ہے بارہ میں بھاو آپ کے بیدیش یاترہ کا ہوتا ہے بیدیش کا بارہ میں بھاو آپ کے اور کس چیز کا ہوتا ہے آپ کے آنکھ کا ہوتا ہے بارہما بھاؤ تو ان سب کے معاملے میں جو ہے اس سمیہ میں سرج دیو کا یہاں بیٹھنا آپ کے لیے سکھت پڑھنا ہم جیسے میں دیکھ لو کہ کھرچ پر میں تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی جرور آبست سکتا ہے نہیں تو پریسانی میں آ جاؤ گے ہسپیٹل کے خرچہ کو جرور کم کریں گے اگر کوئی بیدیس جانا چاہتا ہے کوئی بیدیس میرا رہا ہے تو اس کے لیے بھی راحت کا سنکیت ہوگا وہ جا سکتا ہے اس کے راستوں میں آنے والی باد دہائیں پریسانی جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور وہ بیدیس جا سکتا ہے جو لوگ پہلے سے ہی بیدیس میں ہیں جو لوگ پہلے سے ہی بیدیس میں ہیں تو ان لوگوں کے لیے آپ یہ دیکھ لو کہ راستہ کھولے گا مارگ کھولے گا اور آپ کی جانکاری کے لیے میں بتاؤں کہ وہ لوگ بیدیس میں جائیں گے اور ان لوگوں کی آمدنی پہلے سے اسی ایک مہینے میں نشچت طور پر میں بڑھے گی اگر بھاگوان سوری نارائن کی کرپا رہی تو یہی سنشفت میں جو ہے کرکراسی بالوں کا پندرہ نومبر سے پندرہ دسمبر تک کی کہانی ہے جو کہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ سمجھ چکے ہوں گے آپ کو سب کچھ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہوگا کلیر ہو گیا ہوگا اتنا آسانی سے اتنا بڑیاں طریقے سے آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا ایک سکھ چکے طرح ہم نے آپ کو سب کچھ سمجھا دیا اگر آپ کو پسند آیا اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دمائیں ایک اور پھر سے آپ سفی کا بہت بہت دھنے بات تینکیو تینکیو سوما جہند بند ماترم بولیے راد ہے راد ہے میرے سبھی درسکو کو میرا آشرباد کلیا نمستو